لیکن میں بھی پھر ان کو نہیں کرنے دوں گا میں کلہ ہی کافی ہوں کر دیا نا ایک چیز ایک چیز امران خان جیل میں قید ہو کر الحمدللہ وہ جیت گیا ہے آپ لوگ ہار چکے ہیں اگر اگر امران خان کی پاپولیٹی کا اپنے اندازہ لگانا ہے گراؤنڈ آپ کا جگہ آپ کی شکریہ شکریہ تشہ سپیکر صاحب ایک یہ آپ یہاں پہ جو کھڑی خواتین ہیں انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور یہ ہماری مائے بہن ہیں میں ایسا نہیں کروں گا میری ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ میں ان کے اوپر فیزیکل اٹیکس کروں لیکن ڈپٹی سپیکر صاحب اچھا میں اگر ان کو برا لگائے ٹن پرسنٹ کا آصف علی زرداری بہت ایماندار لیڈر ہے آصف علی زرداری اس نے سن کو نہیں کھایا آصف علی زرداری اس نے پورے پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزر کر دیا ہے تو آپ تو سننے میری بات سپیکر صاحب جن لوگوں کو امران خان کی پاپولیٹی دیکھنی ہے ایک دل کیلئے جہد سے رہا کرا دے ہم دکھائیں گے کہ کتنا پاپولیٹ ہے وہ تیرہ تیرہ اور اٹھتر پرسنٹ سے تیرہ اور اٹھتر پرسنٹ کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے آٹھ فروری کو قوم نے آپ کو جواب دیا لیکن اگر آپ کو دوبارہ شک ہے چلے آگیا ٹھیک ہے کھڑک صاحب آگیا پوائنٹ آگیا آپ کا شکریہ 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 کھڑک حالانکہ وہ امران خان جس نے جو جس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عزت دی امران خان نے اس ملک کو ورلڈ کپ دیا امران خان نے اس ملک کو شکت خانم دیا امران خان نے اس ملک کو نمل دیا امران خان نے اس ملک کو سہت کار دیا عمران خان نے اس ملک کو احساس پروگرام دیا اور میرے سبز حیلالی جنڈے کے پوری دنیا میں اس نے عزت کرائی الحمدللہ تو میں جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اس لیڈر کے اوپر دو سو دہشتگردی کے آپ پرچے کراتے ہیں اگر عمران خان اس ملک پر دہشتگرد ہو گیا تو پھر ٹھیک ہون ہوا جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب اور ہمیں ادھر بیٹھ کے یہ ابھی جو ایک دوسرے کیلئے دائز بجا رہے ہیں ہمیں یاد ہے ان کے گسیٹنا شہباز شریف کیا کہتا تھا کہ اگر زرداری کو میں نے لڑکانا کراچی لاہور کی سرکوں پہ نہ گسیٹیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا تو ابھی تیرا نام چیری بلوسم رکھ دے بوٹ پالش رکھ دے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو ووٹ دے رہے ہیں اور جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب پریزیڈنٹ صاحب کی جو تقریر ہے اگر اس میں آپ ایک کریکشن کر دیتے کہ اس کے ساتھ جناب آصف علی زرداری مسٹر ٹین پرسن لگ دیتے تو یہ بہتر ہوتا ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ادھر کل جو خواجہ آصف جو تقریر کر رہا تھا یہ وہ کہہ رہا تھا اگر 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 دہ مسٹر ٹین پرسن لگ لیتے اس کے ساتھ تو جنہوں نے ہار چرائے جنہوں نے پورے پاکستان کی بدنامی کی آج وہ گڑی کا ذکر کر رہے آپ لوگوں نے ہار چھو رہے تھے اس ملک کی بیضت ہی کرائی تھے انٹرنیشنل لیول پہ پائنیپل نہیں چھوڑا جانمازوں تک کو نہیں بکشا چٹائیاں تک لے گئے آپ تو شخانہ سے اور یہ کہیں گے بیٹشیٹ سب بیٹشیٹ سب کچھ تک یہ لے گئے اور جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب خواجہ سب سے برا مت کیجئے بیٹشیٹ اور جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب جناب ایڈپٹی سپیکر صاحب میں ایک اور میں ایک اور جو ایڈپٹی سپیکر صاحب میرے بارے میں اس نے ایک بات کی ایڈپٹی سپیکر صاحب کہ یہ داڑی والا الحمدللہ میری داڑی ہے اور داڑی جو ہے یہ سنت ہے تمام انبیاء کرام کی مستقل سنت ہے اس نے کہا کہ داڑی والے نے کرنل شیرخان کا مجسمہ اٹھایا ہوا تھا یہ ڈان لیکس کرنے والے جنہوں نے باہر کے دنیا میں ہمارے فوج کے خلاف بولنے والے آج فوج کے بڑے ترجمان بنی ہوئے اس ایوان کے اندر ڈان لیکس کرانے والا کون ہے آج چیف منسٹر پنجاب بنی ہوئے اس کو فام سنتالیس کی ذریعہ اس کو بٹھایا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی اس نے کرنل شیرخان کا جو مجسمہ ہے وہ اٹھایا ہوا ہے حالانکہ نو مئی کو میں نے پروٹسٹ کیا تھا جس طریقے سے میرے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا جس طریقے سے عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہاتے میں گسیٹ کے لے کے گئے تھے جس طریقے سے لے کے گئے تھے مجھے تا اعتراض اس طریقے کی اوپر بلکل میں نے کیا تھا اپنے ذلے کے اندر پروٹسٹ اس میں بیس پچیس ہزار لوگ بلکل موجود تھے لیکن ڈپٹی سپیکر صاحب ایک گملہ نہیں چھوٹا اس میں ایک گملہ پرامن احتجاج تھا وہ اور پرامن احتجاج کے بعد ہمارے میری اوپر چونتیس پینتیس صفحہ آرز کر دی ایک گملہ ایک گملہ نہیں چھوٹا اس احتجاج کے اندر لیکن مقصد کچھ اور تھا نو مئی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نو مئی ایک بہانہ تھا عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف نشانے کی اوپر تھی اگر عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا جس طریقے سے گرفتار کیا اور سپریم کورٹہ پاکستان نے کہا کہ عمران خان کو آپ لوگوں نے غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا ہے اور یہ سپریم کورٹہ پاکستان نے کہا ہم نے نہیں کہا لیکن اس کے بعد جب عمران خان کو رہا کیا گیا تقریبا پانچ سات دن تک ان کی رہائی کے بعد جو ظلم جو جبر ریاست نے تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف کیا وہ آٹھ نو مہینے اللہ کسی کو بھی وہ آٹھ نو مہینے نہ دکھائے جو تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرشپ کے اوپر جو ظلم ہوا جس طریقے کے ساتھ ہوا اللہ نہ کرے کہ وہ ان کی اوپر آئے اگر ان کی اوپر آیا ان کا لیڈر جو یہ بڑا انقلابی ان کو پریزنٹ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف شباز شریف بڑے انقلابی لیڈر ہیں حالانکہ ان کے انقلاب کا عالم تو یہ تھا کہ جو ہی ان کو جیل میں ڈالا ان کے پلیٹ لیڈز جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے ان کو بیماری لاحق ہو گئی اور جانا کدھر ہیں اس ملک کی اوپر چالیس پہنٹالیس سال تک حکمرانی کی پہنٹالیس سال تک اس ملک کی اوپر قابض رہے ایک ہسپتال نہیں بنایا کہ اس میں اپنا خود کا علاج کرا سکتے یہ یہ عالم تھا ان کی حکومتوں کا اور دوسرا ساڑھے تین سال کی ایک بہترین حکومت ایک لیڈر جس نے جو قوم کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا خود کو قوم کا والد کا درجہ دیا احساس پروگرام شروع کر آیا صحت کار دیا اس ملک کو معیشہ کی بہتری کیلئے وہ اقدامات اٹھائے جو تاریخ میں نہیں اٹھائے کسی نے اس کے علاوہ کوویٹ کے باوجود سال ڈیٹھ سال تک جو کوویٹ کا مشکل دور تھا پوری دنیا نے اس کو رکنائز کیا پاکستان جو تھا وہ ٹریک پہ آ گیا تھا پاکستان جو تھا وہ ترقی کی راہ پہ گمزر ہونے والا تھا کہ ایک سازش کے تحت اپنی قوم کیلئے ایک لیڈر جاتا ہے رشیہ تاکہ میں سستہ تیل لے سکوں میں سستہ گندم خرید سکوں لیکن جب وہ ملک واپس آتا ہے تو چونکہ اس نے پہلے ایک دفعہ انکار کیا تھا ایبسلوٹ ڈیناٹ بول چکا تھا تو وہ ان لوگوں کو جو خود کو آقا سمجھتے ہیں ان کو ناگزیر گزرا ان کو اچھا نہیں لگا اور ادھر کچھ بیرونی اور کچھ اندرونی غداروں نے مل کے اس لیڈر کو اس وزیراعظم کو اور اس حکومت کو بے دخل کیا اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے جنابی ڈپٹی سپیکر صاحب ایک ڈائری ہاتھ میں لے کے وزیراعظم ہاؤس سے چلتا ہے اور باہر پریزن وینز کڑی ہوتی ہے عدالتیں لگتی ہے اور ایک وہ لیڈر جس نے ساری زندگی 28-29 سال کی سیاست میں ایک گملہ نہ توڑا ہو اس نے ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بات کی باہر پریزن وینز آتی ہوئے ساملے کے باہر وزیراعظم ہاؤس کے سامنے کڑی ہوتی ہے اور ایسا منظر پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے عمران خان آئین توڑ دے گا اب ان کے باری ہوتی ہے تو آپ ان کو بیس بیس پچیس پچیس جی دیکھیں مجھ سے باری آواز اس ہی آواز میں کسی کی نہیں ہے نہیں کرنے دیں گے تقریر یہ بھی نہیں کر پائیں گے وہ نازمہ لے خود کو مجھ سے باری تقریر کسی کی بھی نہیں ہے آواز کسی کی بھی نہیں ہے جب تیس بکر صاحب یہ بیس پچیس پچیس ہم ان کی تقریریں سنتے رہے ابھی دو منٹ کی باتائی سنے برداشت کریں تھوڑا سا برداشت کر لیں تھوڑا سا برداشت کر لیں تھوڑا سا برداشت حوصلہ رکھیں حوصلہ رکھیں شکریہ 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 مہتاب مہتاب راجلی صاحبہ ماحول کو ماحول جس طرح چل رہا ہے آپ اس کو ماحول کو خراب نہ کریں آپ تشریف صاحب وائنڈ اپ کریں ایک منٹ میں ڈیپٹی سپیکر صاحب ہمارے معاملے میں آپ کے پاس ٹائم کی کمی آتی ہے اور میں نے جی ادھر وہ ابھی فنڈرین حلیفہ بازی جو گیا ہے وہ پرسنل آٹیکس کر کے گیا ہے کل ادھر خواجہ آصف جو کھڑا تھا پرسنل آٹیکس کر رہا تھا ہم نے سنیوں ان کی بات لیکن ہماری دو منٹ کے تقریر سے ان کو جی دیکھیں سارے 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 ان کے تماموں کو کھڑا کر دیا ہے یہ جو ٹین پرسنٹ کا لفظ کا ہے اس کو اکسپنج کرتے ہیں آپ تشریف رکھیں اکسپنج ہو گیا جی آپ تشریف رکھیں میں تو بیٹھ جاؤں گا مجھے نہ کرنے دے تقریر لیکن میں بھی پھر ان کو نہیں کرنے دوں گا میں کلہ ہی کافی ہو کر دیا نا اکسپنج ایک چیز ایک چیز امران خان جیل میں قید ہو کر الحمدللہ وہ جیت گیا ہے آپ لوگ ہار چکے ہیں اگر 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 امران خان کی پاپولیٹی کا آپ نے اندازہ لگانا ہے ٹھیک ہے شکریہ گراؤنڈ آپ کا جگہ آپ کی شکریہ شکریہ دوسری دفعہ میمبر ہوں اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے میڈل کلاس لو جوان جو ایک سٹوڈن لیڈر کے حصیت سے اس نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور امران خان اور تحریک انصاف کے نشان کی اوپر اور نشان بھی وہ نشان کہ معذرت کے ساتھ میں ادھر اس نشان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا اور آپ کے نالج ملانی کیلئے کہ جی جب ہم سے بیٹ کا نشان لیا گیا جب ہم سے بلہ واپس لیا گیا تو صرف میری اور تحریک انصاف کی تظلیل کیلئے مجھے باجے کا نشان دیا تھا کہ صرف میری میری تظلیل کر سکے اور مقصد صرف یہ ہی تھا حالانکہ الحمدللہ میں تحریک انصاف کا ورکر لیڈر اور سپورٹر اور الحمدللہ ایک سلف میٹ نوجوان جو اپنے بلبوتے پہ اپنی محنت کی بدولت آج اور اپنے ذلے کے عوام کی بدولت اس ایوان کا دوسری دفعہ ممبر ہوں اور پچھلی دفعہ بھی اس ایوان میں اور اب بھی میں بار بار اس ایوان کی تقدس کے بارے میں مختلف ممبران خیال کر رہے ہیں کہ جی اپنے کیس ایوان کی تقدس جو ہے اس کو بار بار پمال کیا جا رہا ہے اور ایوان جو ہے جس لئے جس مقصد کے لئے یہ ایوان بنا تھا یا یہ ایوان جو ہے یہ ہمارے چوبیس پچیس کروٹ عوام کی نمائندہ ایوان ہے لیکن ڈپٹی سپیکر صاحب اگر فارم سینٹالیس کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے ان کو منتخب نہ کیا ہوتا تو آج آپ اس ٹیئر کی اوپر نہ ہوتے اور نہ ادھر شباز شریف وزیراعظم کی کرسی پہ ہوتا کیوں کیونکہ پاکستانی عوام نے پاکستانی عوام نے منڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو دیا اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے کی اوپر میرے ملک پاکستان پچیس کروٹ عوام جنہوں نے ووٹ دیا کاغذ کے ٹکڑے کی اوپر ضرب لگا دی تو کون کرے گا اس ایوان کون اہمیت دے گا اس ایوان کو کون سرے گا اس ایوان کی بات کو اور جب آپ کے پاس اخلاقی جورت نہ ہو جب آپ آپ کے پاس مورال گراؤنڈ نہ ہو جب یہ بات کریں گے تو اگلوں نے کیا کہنا ہے کہ جی چھپ کر فارم سینٹالیس کی ذریعے تجھے میں نے بنایا تجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا کیسے چلے گا میرا ایمول کیسے آگے پڑے گا میرا ایمول کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اور صرف چار پانچ ادھر انہوں نے چھوڑی ہوئے اور ادھر بہت